جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا اس والی مسجد کے پاس جب میں آپ وہاں پہنچا تھا وہاں کی ریپورٹ میں نے آپ کو دکھائے تب ہی میں نے آپ کو کہا تھا ریلوی کی طرف سے دو مسجدوں کو نوٹس دی گئی ہے اور پندرہ دن کا الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر مسجد کو توڑ کر کے ہٹا لیں ورنہ اگر ریلوی خود کاروائی کرے گی تو جو نقصان ہوگا وہ مسجد کی کمیٹی کی طرف سے ہوگا یہ دوسری مسجد ہے بنگالی مسجد یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر بھی نوٹس لگی ہے تین تین جگہ پہ نوٹس لگائی گئی ہے یہاں پر بھی وہی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے اوپر بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آفت آن پڑی ہے لوگ جو ہیں بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں کے کمیٹی بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو وہی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بنگالی مسجد ہے توڑ دیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا حصہ ہے جیسے کہ یہ اس حصے کو میں دکھانا چاہوں گا کیامرابین سے کہوں گا اس کو دکھائیں آپ یہ جو ہے یہ حصہ تین مہنے پہلے اس حصے کو توڑا گیا تھا ایلنڈیو کی طرف سے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہمارا ہے فیلال اس پر کیس چل رہا ہے اس وقت بھی اچھا خاصہ اس پر ویواد ہوا تھا ابھی فیلال یہ جو ہے کوٹ میں ہی ہے وہی دوسری طرح آپ اسی بزید کو پر ایک اور آفات آ گئی ہے ریلوی کی طرف اسے نوٹیس دے دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اسے خالی کر لیا جائے توڑ کر کے ہٹا لیا جائے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت سارے بچے بھی ہیں مسجد مدرسہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی ہے بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں تو اگر ماں لیجئے اس مسجد کو توڑ کر کے ہٹایا جاتا ہے تو ان بچوں کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فیوچر پر ایک اچھا خاصہ اثر پڑے گا آئیے ہم آپ کو وہ نوٹ نوٹیس لگی ہے میں نے آپ کو پڑھ کر ہی سنایا تھا وہاں پر کی نوٹیس میں کیا کچھ لکھا ہوا یہاں بھی وہی چیز آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ آپ کو یقین نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری نوٹیس یہاں لگی ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر جو ہے نوٹیس لگائی گئی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تو میرے آپ کو پڑھ کر کے سنایا تھا نیچے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آد مہر نہیں ہے سائن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ ریلوی کی طرف سے نہیں ہو بہرحال کمیٹی کیا کہتی ہے وہ ایک ذمہ داری والی بات ہوگی کمیٹی کیا کہتی ہے بات چیت کرنے کے بعد پتہ چلے گا اندر جائیں گے ہم لوگ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے تو مسجد کے اسیٹرین امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جانتے ہیں مسجد کا اتحاس کیا ہے مسجد کتنی سالوں پرانی ہے جانتے ہیں اچھ ایک بات بتائی یہ یہاں پر آپ کتنے سالوں سے میں انیس سو اکانو بیسو سالے میں مجد بارے بارے میں کیا ہے آپ جانتے ہیں مسجد یہ مسجد کمشہ کام 304 سال پرانی مسجد ہے آپ اس کے 131 گمت دیکھ کے پتہ ہی رہے ہیں prev اس کا مینجمنٹ کمیٹی ہے اچھا یہ بھی پوری طرح سے دلی اوک بورڈ کے اندر میں ہے تو وہی ڈیل کر رہی ہے اس کو مینجمنٹ کمیٹی بنا رکھے تو اچھا یہ بات بات یہ اس سے پہلی بھی وہ حصہ جو ہے لنڈے کے طرف سے توڑ دیا گیا تھا تو اس پر اور اس پر یہ دلی اوک بورڈ کی پروپٹی ہے یہ بہت دن سے کیس چل رہے ایل این ڈیو کے ساتھ اپریل میں نے دس طریقے صبح چھے بچ کے پندر منٹ میں آکے اس کو بلو جار چلا کے توڑ دی نہ کہ ہم لوگوں کو سمانوار بھی نکل نہیں دی جب ایک جگہ پہ دوسرا نوٹیس آگیا ایسا کیوں ہوتا ہے مدر سے مسجدوں کے پیچھے سرکار ہاتھ دھو کر کے پڑ گئی جہاں دیکھیں وہیں پر جو ہے اس طرح کے نوٹیس لگا دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد اس کو جو ہے ایک طرح سے توڑ کر کے منہدیم کر دی جاتی ہے توڑ دی جاتی ہے ہمارے ساتھ یہ ہے آپ بتائیں کیا چیز ہیں کتیس سال پرانی ہیں کتیس سالوں سے مسجد آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ مسجد آپ کے اس کی پوزشن دیکھ رہے ہیں گھنبت کی نظیر سے پہ چلتا ہے دھائی سو تین سو سال پرانی ہے اور پلس یہ ہے بناوٹ کی حضار بناوٹ کی حضار پلس یہ ہے کہ یہ اول لیڈی ایک سو تئیس ورگ بورٹ پروپرٹیز میں یہ ہے جو کیس چل لائے ہائی کورٹ میں یہ ایک سو تئیس ورگ بورٹی وہ ہیں جو انیس سو پندرہ میں جب ڈلی نیو ڈلی کو رازدانی بنایا گیا تو اس ٹیم پر یہ سارے یہاں کا سروے کیا گیا اور ڈیائیں کی پروپرٹیوں کو دیکھے گیا ورگ بورٹر کی پروپرٹی کتنی ہے وف کی جس میں یہ تقریباً ایک سو تئیس پروپرٹیز میں چنوانا گیا اور ایک سو تئیس پروپرٹی کا جب سے 1915 سے لے گیا آج تک کیس چلہ ہے اور پہلے یہ لور قورٹ میں گیا اور اس کے باد مہ یہ آج ہائی قورٹ میں اس کا کیس آل لیڈی چل لائے تو انیس سو تیکpf اس میں نیو ڈلی بنی نیو ڈلی بننے کے بعد میں یہ ایک سو تیس پروپرٹیا کے سو لیڈی بیسی چلا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن ہے ہمارا ورک بورڈ ہے ورک بورڈ کے اس میں سارے پیپر ہیں ورک بورڈ کے اکورڈنگ یہ انیس سو اکتیس میں یہ پورے مطلب ہماری مسجد بنی گئی مانی جاتی ہے ویسے بھی تو یہ آج یہ بھی جو آپ یہ جو مسجد برائیں گئے یہ بھی ایک سو تیس کے ایک سو تیس پروپرٹی میں ہو لیڈی ہے یا آئی کوڈ میں چل لائے اس سے پہلے جو کوڈ میں آپ کو پتہ بھی چلا تھا کہ کوڈ میں جو یہ چیزیں چل نہیں تھی تو یہ سو تیس میں ہو لیڈی ہے تو انیس سو اکتیس کا حساب سے لگاو ڈیڑھو سو سال تو ویسے بھی اس کے اول لیڈی ہمارے نوٹیفکیشن سے اور گزٹ سے ہو گئے انیس سو اکتیس کے حساب سے انیس سو اکتیس میں تا دیڑھو سال سے اوپر یہ ہو جاتے ہیں اور یہ کب بنی تھی ڈھائی سو تین سو سال پہلے اور بنی ہوگی تو اون ریکارڈ بھی یہ ڈیڑھو سال ہو جاتے ہیں اس کے انیس سو اکتیس کی بات کریں دو ہزار اکتیس ہوگا تب جا کر سو سال پورے ہوں گے نا تو اس سے پہلے بنی ہوئے نا جیسے میں بتا رہا رہا ہوں کہ انیس سو پندرہ میں تو جب یہ دلی بنائی گئی نئی دلی کو راجدانی اس کو مطلب جو اعلان کیا گیا کہ نئی ڈلی کو نئی دلی میں راجدانی بنائی جایا گی کلکتے سے لے جا کر انیس سو گیارہ انیس سو گیارہ سے لےktے انیس سو ڈیا سے نھو لوگوں کا یہ بھی ہو سکتا ہے ماننا ہوگا بہت پرانی مسجد ہے اور یہ اس لیے ہائی کورڈ میں کیس چلتا ہے تو یہ فیسے بھی نہیں کہہ سکتے گئے ہماری مسجد اگر یہ ہائی کورڈ میں کیس نہیں چلتا ہوتا نے تو یہ حساب سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں کا یہ بھی hou سکتا ہے کہ ماننا ہوگا کہ بغل سے ہی ریلوے پٹری ہے مطلب ریل لائن گزر رہی ہے تو سکتا ہے کہ لوگوں یہ کہیں گے کہ جیسے بغل سے ریلوے لائن گزر رہے تو ہو سکتا ہے زمین ریلوی لائن جس ٹائم کی یہ دو دھو دھائی سو مسجدیں سال پرانی مسجدیں ہیں اس دور میں تو یہ لائنیں بھی نہیں تھی یہ لائنیں بھی بات میں آئی ہیں اور بلکل سٹ کر کے لائن ہے تو یہ ہماری پروپرٹی تھی نا یہ سارا بہت بڑا اس سے بڑا ایریا ہمارا تھا یہ تو انہوں نے انکروزمنٹ انہوں نے کر رہا ہے یہ ریلوے والوں نے یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتھیکرمن ریلوے کی طرف سے ہے یہ تو ہماری جگہ تھی آگے بہت لمبی چھوڑی جگہ تھی اور یہ ہمارے ادھر سے انہوں نے جب ریلوے دوسری لائن ڈالی ہے تو اور یہ ہماری مسجد کی جگہ لیا انہوں نے ان کو اور معافضہ دینے چاہیے ہمیں اور آج یہ کہہ رہے کہ ہماری جگہ ہے آج سے پہلے انہوں نے کوئی نوٹس نہیں دیا نا کوٹ میں جو کیس چلھا ہے جی ہے اس سے جو انیس سو اکتی سے لے آج تک کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری پروپٹی ہے آج پہلی بار انہوں نے نوٹس لگایا ہے پہلی مرتبہ ایسا پہلی مرتبہ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں 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 کسی کی طرف سے کوئی نوٹس ڈالنڈیو کری تو آپ کو معلوم ہے لیکن ریلوے کی طرف سے ریلوی کو طرف سے کسی طرح کو نوٹیشن ریلوی آلے نے دو ہزار ایک میں جو ہے ریلوی آلے دو ہزار ایک میں مسجد کمیٹی دلی آگبٹ کے چیئرمن ملکہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جو ریلوی آلے نے پٹری ڈال رہا تھے تو مسجد کے منیجمنٹ کمیٹی آر دلی آگبٹ کے چیئرمن سے ملکہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ فیصل لیا گیا تھا مسجد سے ریلوی آلے جگہ لیں گے اور اس جگہ کے بدلے میں ریلوی آلے نے ہمیں لکھت روپ سے یہ جگہ دیئے اچھا یہ روٹ کے باہر جو ہے اور باقات ہے یہ ریلوی آلے نے لکھت روپ میں وہ بنا کے بھی دیئے تو جس کے کاغذ ہمارے پاس ہے کاغذ ہے جس کے کاغذ ہمارے مجزد ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ آگر مالی جے ریلوی کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ ایک طرح سے اتی کرمن ہے مطلب قبضہ کر لیا گیا ہے اور قبضہ کرنے کے بعد مسجد بنائی گئی ہے لیکن کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ کوئی پچاس سال یا بیس سال پرانی نہیں ہے تین سو چار سو سال پرانی ہے جبکہ زمین کے کاغذات وغیرہ دیکھنے کے بعد ہی اندازہ لگے گا لوگ یہاں جو کہہ رہے ہیں چار سو سال پرانی ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ریلوی کی زمین ہو اور یہی نہیں اس کے علاوہ ایک اور مسجد ہے جیسے کہ اس سمیں آپ کو میں نے دکھا تھا ببر شاہ والی مسجد اس کو بھی توڑنے کا آرڈر دیا گیا ہے تو آج تک کے لئے اتنا ہی اس کے علاوہ اور کچھ بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو ہم آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں